اپنی شائری کو جو شائری جس کو ہم ایموشن کا ایک ذریعہ مانتے ہیں اس کے لئے اتنے پریکٹیکل کیسے ہو سکتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ یہی ریالیٹی ہے مطلب آپ کی جتنی آرٹ آپ کا جتنا بھی جذبہ ہے جو آپ کا فن ہے جب آپ درشکوں کے لئے یا دوسروں کے لئے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہاں تک پہنچ باتا ہے اگر وہ پہنچ رہا ہے تو وہ کامیاب ہے جو نہیں پہنچا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے سلمان خان یا سلمان بھائی کے بارے میں گاہ جائے نا تو ان کی کامیابی کے پیچھے فلموں کا تو ریفنیٹلی ہاتھ ہر کسی بھی جو بھی ٹیکنیشن یا جو بھی آرٹس یا جو بھی کلا کر فلموں سے جڑا ہے وہ فلموں کی کامیابی کے ساتھ اس کی کامیابی جڑی ہوتی یہ تو ظاہر ہے میں نے پیار کیا اتنی زبردیس ہیٹری جس سے انہیں بہت زیادہ کامیابی ملی جس سے انہیں ان کے آگے کے راستے بہت زیادہ پلے اور میں نے پیار کیا کہ کامیابی میں صرف گانے نہیں تھے جہاں تک میں مانتا ہوں میرے حساب سے گانوں نے بہت اہم رول ادا کیا پہلا جو ٹی وی سیریل تھا وہ شکتیمان تھا جو مکیش خرنا جی کا تھا اور اس کی شروعات مطلب وہ میری شروعات تھی اور شکتیمان کی شروعات تھی اس کے 26 اپیسوڈ کچھ 26-27 اپیسوڈ شروعات کے میں نے لکھے اس کا ٹائٹل سانگ میرا لکھا ہوا ہے کہ ان کے گانے لکھنے کا شوق وہ تھا مجھے تو میں وہ سلچالہ جاری رکھنا چاہتا تھا تو میں نے گانا بھی لکھا تھا اس کا غالب عصر بھبالی صاحب بہت بہت سواجہ تھا شکریہ آپ سب کا بھی بہت شکریہ اور لکھنے والوں کو بھی میتے اس سے آداب اور نمزکار تو غالب بھائی میرا پہلا توال آپ سے میرا یہ ہوگا کہ آپ کے والد صاحب عصر بھپالی صاحب نے جو اتنا کمال کا کام کیا ہے انڈسٹری میں آپ کیسے دیکھتے ہیں انہوں تو ایک الگ ہی ایرا میں کام کیا ایک الگ ہی دور میں کام کیا بہت اچھے اچھے گیت لکھے مطلب انہوں نے کافی کافی مطلب پچاس کے آسپاس انہوں نے سن پچاس کے آسپاس انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا کافی بڑے بڑے گانے لکھے بہت اچھے اچھے گانے لکھے پارس ملی کیونکہ سارے گانے ہٹ ہیں ہستہ ہوا نورانی چہرہ جیسے اور ان کے کافی کافی گانے میرے فیوریٹ گانوں میں سے بھی ہیں لیکن ان کے کام کو اگر میں دیکھوں تو انہوں نے جو شائری کا میعہ تھا جو شائری کی ریسپیکٹ تھی اس کو برقرار رکھ کے بہت اچھے گانے دیا جس کے لئے میں آج بھی سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہو پایا ان کے لئے بہت کمال کا کام کیا آپ کی سب سے فونڈیس میمری کیا ہے بہت ساری ہیں مطلب چونکہ بہت سارا وقت ساتھ میں گزارا ہے تو ہر وقت مطلب ایموشنز کے لیاظ سے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو جو بہت دل کے قریب ہیں سیکھنے کے لیاظ سے تو انہوں نے بہت ساری چیزیں الگ الگ لیول پہ الگ لیول پہ طریقے سے سمجھائی ہیں سکھائی ہیں لینگویج کو لے کے بات چیت کو لے کے اپنی طور طریقے کو لے کے ہمیں بہت کچھ سکھایا لیکن ایک چیز جو مجھے ہمیشہ میرے ذہن میں چپک کے رہ گئی وہ یہ تھی کہ ایک واقعہ تھا ہم لوگ اس وقت نالہ سپارہ میں رہ دے تھے کافی دور ہے یہ سبب سے کافی دور ہے بامبی میں اور وہاں پہ بار آگئی تھی پورے گھر میں پانی بھر گیا تھا اور پانی بھی چار چار فٹ تک کا پانی بھرا ہوا تھا اور اتفاق کی بات ہے کہ ایک دن پہلے ہی والن صاحب گھر پہ آئے تھے واپس اور ان کا سوٹ کےس وہی نیچے رکھا ہوا تھا جو پانی میں ڈوپیا اس پر ان کی ساری ڈائری تھے وہ ساری ڈائری ہیں جن میں ان کے سارے مکھڑے گانے لکھے ہوئے تھے تو میں بہت 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 بے چین ہو گیا کہ سب سب برباد ہو گیا سب کچھ چلا گیا کیونکہ سیاہی اس وقت وائنگ سے لکھا کرتے تھے ساری سیاہی مل گئی تھی تو میں نے جب ان سے کہا کہ آپ کو کوئی افسوس نہیں ہو رہا اس بات کا کہ آپ کی پوٹی لکھیوئی چیزیں چلی گئی تو میں نے کہا کہ اس میں سے جو کچھ میں بیچ سکتا تھا وہ میں نے بیچ لیا اور جو نہیں بکھا وہ میرے کسی کام کا نہیں تھا وہ چیز مجھے بہت مجھے تکلیف بھی تھی تھی اس وقت اس چیز میں مجھے لگا تھا یہ کیسے مطلب اپنی شائری کو جو شائری جس کو ہم ایموشن کا ایک ذریعہ مانتے ہیں اس کے لئے اتنے پریکٹیکل کیسے ہو سکتے لیکن وقت گزرنے کے بعد سمجھ میں آیا ہے کہ یہی ریالیٹی ہے مطلب آپ کی جتنی آرٹ آپ کا جتنا بھی جذبہ ہے جو آپ کا فن ہے جب آپ درشکوں کے لئے یا دوسروں کے لئے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہاں تک پہنچ باتا ہے اگر وہ پہنچ رہا ہے تو وہ کامیاب ہے جو نہیں پہنچا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے وہ ڈائری میں رہے یا ڈائری سے مٹ جائے اس کا کوئی مہلیو نہیں ہے یہ مجھے تب سمجھ میں آتا ہے میں بہت سارے واقعات ہیں چھوٹے چھوٹے لیکن یہ مجھے ہمیشہ میرے دل کے قریب رہتا ہے اور مجھے ہمیشہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ یہی زندگی ہے یہی ریالیٹی ہے چاہاں بات ہے بہت کمال کی بات کیا گئی ہوں اچھا اگر ہم بات کریں سن پچاس کی بات پچاس دشک کی بات کریں ساٹھ ستر اسی اور پھر نبے میں میں نے پیال کیا تھی تو آپ کا پرسنل کون سا ایسا دشک ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ بھالی صاحب نے سب سے کمال تک کام کیا ہے دیکھیں میں اس کو دشک کے ساب سے بات کے تو نہیں دیکھتا ہے لیکن میرے بہت سارے بہت ڈیفرنٹ زون کے انہیں ڈیفرنٹ طریقے کی گانے لکھیں ہر دور میں الگ طریقے سے گانے جس طرح کی بنتے تھے اس وقت کی گانے اس وقت کے جو موسیق ڈیریکٹر تھے ان کے ساتھ جس طرح کی کام وہ کیا کرتے تھے بہت سارے گانے ان کے مجھے میرے میرے فیوریٹ ہیں جیسے اس میں ایک گانا ہے ہم تم سے جدہ ہو کے مر جائیں گے رو رو کے میرا پسند ہی جائے گانا ہے سو بار جنم لیں گے سو بار فنا ہوں گے ایک جو گانا زیادہ تر ان کے ساتھ ان کے برسی پر بھی بجا ہے کہ دل کا سونہ ساز اس طرح نہ ڈھونڈے گا مجھ کو میرے بعد زمانہ ڈھونڈے گا اور لیکن میرے لیے جو زیادہ گمیکی تھا زیادہ مزیدار تھا وہ ایک فلم آئی تھی میری بیوی کی شادی امول بالکر صاحب اس میں ہیرو تھے اور اشک صراف کے لیے گاناوں نے انہوں نے رکھا تھا رام دولاری مہکی گئی کھٹیا ہمری کھڑی کر گئی یہ بلکل ہی جانر کا جو میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ جو شائری کا میار تھا وہ انہوں نے نہیں چھوڑا پنی گانا تھا تھوڑا سا اس میں تھوڑے ایسی مزاہیاں باتیں بھی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت اچھی طرح سے وہ گانا لکھا تھا اور بہت اوبصورت گانا تھا وہ بہت کومیڈی تھا لیکن بہت بہت مزیدار گانا تھا پھر بعد میں تو میں نے پیار کیا اور میں نے پیار کیا آسفات بھی لیکن آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کو کچھ تھوڑا سا ایرونیکل لگتا ہے کہ جس جس رائٹر نے اتنے کمال کے گانے لکھیا ہوں لیکن 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 ایسی بڑی سوپر ڈوپر ہیٹ رہی کہ اس کی وجہ سے ان کی بہت بہت ہوتا ہے یہ آپ ایرونیکل مانتے ہیں مطلب ایک ایک تو جیسے کہتے ہیں کہ سیکسس جو ہے وہ اپنے آپ میں بڑی چیز ہوتی ہے وہ گانے بہت مشہور بھی ہوئے بہت چلے بھی میں نے پیار کیا کے گانے اس کے لئے انہیں فلم فیر بھی ملا اس لئے اس کی ریکارڈ ویلیو بھی زیادہ ہوگی اور وہ کافی نزدیکی عرصے کے گانے مطلب 20-22 سال ہوئے اس کو اور جن گانوں کی میں بات کر رہا ہوں ان کو تقریباً 30-40 سال 50 سال پرانے گانے لیکن جس وقت کے وہ گانے تھے جس وقت کا وہ دور تھا جو میزیکل دور تھا اس وقت جو شاعری ہوتی تھی وہ ایک بدلتا ہوا دور تھا اس وقت لوگ جو تھے گانے شاعری والے گانے شاعری کے گانوں سے دیرے دیرے جو ریلیٹیبل گانے یا عام زبان کے گانے جنہیں کہنا چاہیے جس میں آنگوخشی صاحب بہت ماہر تھے جنہوں نے بہت لوگوں کے دلتک آسانی سے پہنچنے کا ذریعہ اپنایا تھا تو وہ گانے زیادہ کلک کیے ہیں گانے ان کے کافی پارسمنی کی گانے ہستا ہوا نورانین چہرہ بہت ہٹ ہوا تھا یا ہم تم سے جدہ ہو کے بہت ہٹ تھا لیکن ہٹ گانوں سے وہ سکسس یا کامیابی فلموں کو نہیں ملی تو ان کو بھی نہیں ملی اور وہ چیزیں تھوڑی سی پرچھائی میں رہ گئی یا شیڈو میں رہ گئی پھر جب فلم کو کامیابی ملی تو ان کے گانوں کو بھی کامیابی ملی تو وہ زیادہ پہچان میں آئی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو طریقہ تھا جو لکھنے کا طریقہ تھا وہ میں نے پیار کیا میں کافی بدلہ تھا انہوں نے جسے عام لینگویج کے ساتھ نا یا عام آدمیوں کے ساتھ کنیکٹ ایک پیدا کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں زیادہ کامیابی ملی ایسا میرا ماننا ہے آپ کہہ سلمان خان کی کامیابی میں میں نے پیار کیا اور میں نے پیار کیا گانوں کا کیا دخل جائے سلمان خان یا سلمان بھائی کے بارے میں کہا جائے تو ان کی کامیابی کے پیچھے فلموں کا تو ریفنیٹلی ہار کسی بھی جو بھی ٹیکنشن یا جو بھی آرٹس جس سے انہیں بہت زیادہ کامیابی ملی جس سے انہیں ان کے آگے کے راستے بہت زیادہ پھلے اور میں نے پیار کیا کہ کامیابی میں صرف گانے نہیں تھے جہاں تک میں مانتا ہوں میرے حساب سے گانوں نے بہت اہم رول ادا کیا اور گانوں کی وجہ سے بہت ساری فلموں کو بہت فائدہ ہوتا ہے میں نے پیار کیا ابھی ان میں سے ایک ہے کہ اس کے سارے گانے مشہور تھے سارے گانے ہٹتے سارے گانے اچھے تھے اور وہ گانے سلمان صاحب پہ بہت اچھی طرح سے سوٹ بھی ہوئے وہ بہت اچھی طرح سے انہوں نے اس کو کوٹری بھی کیا لیکن جو فلم کی کامیابی تھی اس فلم کی کامیابی اگر کریٹ میں دینا چاہوں تو مجھے لگتا ہے سورج جی کو دیا جا سکتا ہے سورج بڑھی آتا ہے سب کو میں خوش نصیب ہوں کہ جس وقت وہ میزک سٹنگ ہوا کرتی تھی وہاں پہ میں نے پیار کیا کی تب میں وہاں موجود رہتا تھا میں اس وقت سیکھ رہا تھا میں رام لکھمن صاحب جو تھے ان کے ساتھ بھی میں سٹنگ کیا کرتا تھا میں بچہ ہی تھا اور میں جایا کرتا تھا ان کے ساتھ اور میں دیکھتا تھا جس پیشن سے وہ ایک ایک سین کا یا ایک ایک سیچویشن کو جس طرح سے وہ مجھتے تھے سنجھاتے تھے جتنا وہ دوبے ہوئے تھے اور جس لگن کے ساتھ انہوں نے فلم بنائی تھی تو اس میں ہر چیز اس میں سلمان خان بھی اتنے ہی کامیاب تھے بھاگی شریف بھی اتنی ہی کامیاب تھی گانے بھی اتنے ہی کامیاب تھے فلم بھی اتنے ہی کامیاب تھی سلمان صاحب کو دیفنیٹلی ان گانوں ان کی کامیابی کے لیے ایک زلیہ بھار ہے غالب میں اگر آپ اپنے سفر کے بارے بارے مت آئیں ایک از ایرائیٹر آپ بہت سالوں سے آپ بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں بہت سیریل میں بھی فلمز میں بھی کچھ اپنے سفر کے بارے بتائیں میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ میں نے میں نے پیار کیا کہ جس وقت میزک سیٹنگ ہوا کرتی تھی اس وقت میں راج شریف میں جایا کرتا تھا اس سیٹنگ کے دوران اسی وقت وہاں پہ ایک اور فلمیں اور بن رہی تھی کچھ فلمیں بن رہی تھی جس میں ڈیریکٹر تھے پردیپ میں نہیں اور رائٹر تھے جلیس شیروانی تو میری شروعات ایکچولی اسی دور سے ہوئی ہے اسی وقت میں نے ان کو ڈیریکشن میسیج کرنا شروع کیا اور پھر جلیس شیروانی ساتھ کو میں نے رائٹنگ میسیج کرنا شروع کیا اور یہ اسسٹنٹ کا تھوڑا سا ایک وقفہ گیا میرا اس کے بعد میری پہلا جو ٹی وی سیریل تھا وہ شکتیمان تھا جو مکیش خرنا جی کا تھا اور اس کی شروعات مطلب وہ میری شروعات تھی اور شکتیمان کی شروعات تھی اس کے 26 اپیسوڈ کچھ 27 اپیسوڈ شروعات کے میں نے لکھیں اس کا ٹائٹل سانگ میرا لکھا ہوا ہے کیونکہ گانے لکھنے کا شوق تھا مجھے تو میں وہ سلسلہ جاری رکھنا چاہتا تھا تو میں نے گانا بھی لکھا تھا اس کا اور مکیش خندہ جی کے ذریعے میں شریع ادھیکاری بلد سے ملا وہاں پہ گوٹم ادھیکاری جی سے ان کے ساتھ پھر میں کافی میں نے ڈیٹیکٹیو سیریل کافی کیے اس وقت مارشل سے شروعات ہوئی تھی مارشل پین تھر سراغ ہیلو انسپیکٹر کافی جتنے بھی ادھیکاری جیس کے جتنے سیریل ہوا کرتے تھے ڈیٹیکٹیو والے وہ میں کہتا تھا اور کومیڈی کچھ سیریلز تھے میرے دوست ہیں ایک راجیش گپتا جی ڈیریکٹر ہیں ان کے ذریعے میں بہت ان کے ساتھ یا ان کے ذریعے کہہ لیجئے کہ میں نے بہت سارے کومیڈی سیریل کی جس میں یہی ہے زندگی جی نائی سی کا نام ہے مال ہے تو تال ہے جیسے کافی کافی سارے سیریل کیا تو یہ ٹی وی کا اور سیریل کا سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا اس کے بعد پھر شریہ دیکاری بردرز کی ایک پہلی فلم اس کے بعد ایک میرے دوست انکوش بھٹ ان کی فلم تھی بھنڈی بازار انگ وہ میں نے لکھئے سٹوری سکرن پہلے ڈیالوگ کیے تھے اس کے اس کے بعد ابھی کچھ چار سال پہلے پاس سال پہلے میرے ایک فلم آئی تھی بابو گو شاہ بندوق باز اس کے سٹوری سکرن پہلے ڈیالوگ بھی کیے تھے اور گانے بھی ریکھے تھے میں نے اور اس کا گانا تو کافی اور انکوش بھائی میں آپ سے پوچھے چاہوں گا آپ کی آپ کی جو شریکی حیات ہیں ریکہ خان جی بہت بہت کمال کی پرسنیلٹی ہے ایک اچھا اچھا جیوان ساتھی ملنا ایک کتنا کتنا بڑا ایک نیمت کتنا بڑی نیمت ہے آپ کے نظر بے شک بہت بڑی نیمت میں مطلب میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ابھی بھی کہوں گا کہ مطلب میری زندگی میں مطلب میری بیوی نہیں میری بیٹیاں بھی مطلب جو جسے کہتے ہیں کہ عورتیں یا میری مطلب میری زندگی میں جن لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں میری ماں میری بیوی اور میری بیٹیاں لیکن اچھا جیوان ساتھی جیسا آپ نے کہا کہ ملنا بہت قسمت سے ہوتا ہے بہت مشکل سے ہوتا ہے جن کے ساتھ آپ کا سامنجس اتنا اچھا بیٹھے کہ وہ آپ کو سمجھ پائیں آپ کا ساتھ دے پائیں آپ کو سپورٹ کر پائیں مطلب ریکھا نے مجھے جتنا سپورٹ کیا ہے میری اس جرنی میں مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل سے ہوتا ہے اتنے پیار کے ساتھ اتنے سمجھداری کے ساتھ نہیں تو بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں لوگ بہت بکھر جاتے ہیں اور اوپر والے کے مہربانی سے ہم لوگ بہت اچھی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ رہیں گے کیا بات ہے اس آمی امیر غالے بھائی آپ کے آنے والے پروژیکٹس کے بارے اگر آپ کو بتا ابھی اس سال انشاءاللہ دو فلمیں ریلیس پہ ہیں ایک فلم ہے کن فیا کن اس میں مین لیٹ کر رہے ہیں حرش وردن رانے ہیں جو لیڈنگ رول میں کن فیا کن ٹائٹل ہے اس کا اور دوسری فلم ہے یوگی رات سہرہ دارہ یہ نواز الدین صدقی ہیں اس میں نہا شرما ہیں سنجا مشرا ہیں کافی کافی بڑی فیملی فلم کے ساتھ سے وہ کافی بڑی کاسٹ ہے اس کی اس کو کشاندی دیریکٹ کریں دونوں فلموں کے ڈیریکٹر کشاندی ہیں جن کے ساتھ میرا کافی پرانا سلسلہ ہے مطلب ہم دم سے ہم لوگ مطلب اچھے دوست بھی اور وہ بہت اچھے دیریکٹر ہیں تو میں امید کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ کی دعائیں اور درشپوں کا پیار رہا تو ان فلموں کو تھوڑا سا پیار مل جائے اور تھوڑی سی کامیابی مل جائے تو بہت اچھا انشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے باپ کر کے and congratulations for for a fantastic journey so far اور ہم لوگ یہ چاہیں گے کہ تریکھے سے موسیقی موسیقی